اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے امید کرتی ہوں ہریٹ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ہریٹ سے آج ہم بنائیں گے کریم رول جو کہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت ہیں اور کھانے بھی بہت ہی یمی تو ریسیپی کو کرتے ہم سٹارٹ کریم رول بنانے کے لیے میں نے لے لیے پوف پیسٹری کی یہ شیٹس ہیں جو کہ ایزی لی آپ کو جو ہے مارکیٹ سے مل جائیں گی اور ساتھ ہی یہ کون جو ہے سٹیل کی بنی ہوتی ہیں یہ جو ہے کون بنانے کے لیے آپ کو بہت ایزی رہتا اگر آپ کے پاس کون نہیں ہے تو آپ جو ہے الومینیم پیپر کا بھی آپ بنا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے میں نے جو پیسٹری پوف شیٹس ہیں ان کو میں نے فریزر سے نکال کے جو ہے دس پندہ منٹ کے لیے باہر رکھتی ہے جب یہ تھوڑا سا نرم ہو گیا تو اب میں ان کی جو ہے وہ باریک باریک کٹنگ کروں گی بلکل ایسے ہی کیونکہ ہم نے ان کی جو ہے بلکل رولز بنانے ہیں اور یہ جو باریک باریک سٹریپس میں میں نے جو ہے یہ پیسٹری شیٹس کو کاٹ لیا ہے تو اس کو اب میں کون کے اوپر ایسے میں ان کو لگاتی جاؤں گی اور یہ جو کون ہیں یہ مارکیٹ سے آپ کو ایزی لی مل جاتے اگر نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ جو فائل پیپر ہوتا ہے فائل پیپر کے ساتھ بھی آپ کون کی شیپ میں اس کو بنا کے آپ اس پہ ایزی لی جو ہے ایسے ہی آپ جو ہے وہ کون بنا سکتے ہیں تو ون بائی ون جو ہے ساری پیسٹری کی جو سٹریپس ہیں وہ میں ایسے ہی جو ہے وہ کون بناتی جاؤں گی ایسے جو ہے ایک کون ہماری ہوگی ہے ریڈی اور ساتھ ہی ون بائی ون جو ہے ہم میں ساری کون کو ایسے ہی ہم ریڈی کر لیں گے کون ہماری ہوگی ہے ریڈی ایک میں نے اگ لے لیا ہے اس کی جو ہوتی ہے زردی وہ میں نے الگ کر لی ہے ہم نے زردی کی کوٹنگ کرنی ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے میکس کر لیا ہے بریش کی مدد سے اب جو ہے جو ہم نے کون بنائی ہیں انڈے کی زردی کو اچھی طرح سے ہم ان کون پر لگا لیں گے اچھی طرح سے اس کی گریسنگ کر لیں گے جب بھی ہم بیکنگ کرتے ہیں ہم جو بھی ہم پیسٹری بناتے ہیں رولز بناتے ہیں ایک کی جو زردی ہوتی ہے اس سے جو کوٹنگ کی جاتی ہے اسے اتنا اچھا سا کلر آتا ہے گولڈن سا اور بالکل شائنی سی جو ہے نا وہ آپ کی ریسپی کی لک نظر آتی ہے اب جو ہے ون بائی ون ساری کونز کے اوپر میں جو ہے انڈے کی زردی کی کوٹنگ کر لوں گی اور سارے جو ہے وہ پیسٹری کون کی ہوگی یہ کوٹنگ آپ اس پر اوپر میں نے سفید تیل ڈال دیئے ہیں اور میں اس کو بنانے لگی ہوں ایر فرائر میں میں نے بٹر پیپر رکھ لیا ہے اور اس گریل کو جو ہے میں نے کر لیا تھا پری ہیٹ پری ہیٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ سارے جو رولز ہیں وہ میں رکھتی چاہوں گی اور رول رکھنے کے بعد لاسٹ میں دوبارہ سے جو ہے جو ہمارے پاس پچی ہوئی زردی ہے وہ ہم اس کی کوٹنگ دوبارہ سے کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس ایر فرائر نہیں ہے اگر آپ کے پاس آون نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو دیچکی میں بھی بنا سکتے ہیں سیم ایسے جیسے آپ دیچکے میں کیک بناتے ہیں تو جو کہ میں نے بنانا سکھایا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی اب بیک ہونے کے لیے ہم رکھیں گے میں نے اس کو رکھا ہے 15 منٹ پہ اور جو ہے نا 180 دگری پہ ہم اس کو بیک کریں گے تو جتن دیر ہمارے یہ رولز ہوتے ہیں بیک ہم اتنی دیر ہم ریڈی کر لیں گے اس کی فروسٹنگ اس کی کریم ہم ریڈی کریں گے جو ہم اس کے اندر فیل کریں گے تو ہاف کپ میں نے ملک لیا ہے اور ویپنگ کریم میں نے لیا ہے جو ویپنگ ٹاپنگ مکس ملتا ہے آپ کو بزار سے مل جاتی ہے ایزی لی اور ساتھ میں ملک میں نے لیا ہے ہاف کپ سہی تھنڈا میں نے چیل جو ہے نا سہی تھنڈا ملک جو ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے اور وان ٹی سپون اس میں 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 نے ایڈ کر دیا ہے وانیلا پاوڈر اور اب ہم ویپ کریم کی جو آپ کو ملے گی یہ پاوڈر وہ ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے جو گرمے فروسٹنگ ریڈی کی جاتی ہے جو ایزی لی آپ جو ہے کریم کے ساتھ فروسٹنگ ریڈی کرتے ہیں وہ تھوڑا اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور محنت بہت زیادہ ہوتی ہے اس پہ تو وہ بھی میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہوئی ہے اس کی بھی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں اٹھ کر دوں گی اور ویڈیو کے آئی بٹن میں بھی منشن کر دوں گی اب جو ہے پہلے ہم اس کو سلو جو ہے وہ اچھی طرح سے ہم اس کو بیٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی سپیڈ ہائی کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے بیٹ کرتے جانا ہے تب تک ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے جب تک جو ہے یہ فلفی سا نہ ہونے لگے اب دیکھیں کہ یہ جو ہم نے اس میں جو ویپنگ پاورڈر ایڈ کیا ہے ملک ایڈ کیا ہے بیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آہستہ آہستہ سے جو ہے یہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہماری کریم ہوگی ریڈی بلکل تھک سی اور زبدہ سی پرفیکٹ ہماری یہ کریم ریڈی ہوئی ہے اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے رول بھی ہوگئیں ریڈی ان کو میں نکال لوں گی اور تھنڈا ہونے کے بعد ان کو جو ہے وہ جو کون ہے جو سانچا ہے اس میں سے ہم نکال لیں گے اب کریم کو جو ہے ایک میں پائپنگ بیگ میں ڈالوں گی آپ سپون کی مدد سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن جب ہم کون کی فیلنگ کریں گے تو ایسے جو ہے بہت ایزی رہتا ہے تو اب میں جو ہے یہ ساری کریم کو جو ہے ایک پائپنگ بیگ میں ڈالوں گی اور اس کی ایک کون سی بنا لوں گی اور یہ ہماری کون ہوگی ریڈی اس کو میں اچھی طرح سے بنا کے آگے سے جو ہے سیزر سے تھوڑا سا کٹ لگا لوں گی اور ہمیں چاہیے پستا اور ساتھ میں میں نے لیا ہے جو ہے گلاب کی فشک پتیاں لی ہیں کہ کلر فول سی ہماری کونز لگے اب ہم اس میں جو ہے میں فیلنگ کروں گی تو بہت ہی بلکل میں نے جو ہے یہ کریم جو میں نے بنائی ہے ونیلا کریم اس میں کچھ پر نٹس میں نے ایڈ نہیں کیا اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے اوپر جو ہے میں ایسے پستا اور جو ہے ڈرائی جو روزز ہیں اس کی پیٹلز میں لگا لوں گی اور بہت ہی زبدست سے یہ کونز ریڈی ہوتی ہیں آپ اس کو بنائیں اس کو بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے اور اس کی فل ڈیٹیل میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی بہت ہی پرفیکٹ اور زبدست سے ہی ہمارے رول ریڈی ہوتے ہیں اور فوراں سے یہ ریسپی بن جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ میرے ریسپی اچھی لگے ہوگی اس کی فل ڈیٹیل میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی انشاءاللہ ملے گے نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بوزردہ ہیار رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ